The student, we have to discuss about the learning and the cultural formation. اس کے اوپر گفتو کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں ریوائز کرنا چاہوں گا ام ڈی جیس کو اور پھر اگر میں یہاں پر آ کے فوکس کروں گا تو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں آسانی ہو جائے گی ہم نے SDGs کے اندرس کیا کہا ہم نے کہا quality education کیونکہ universal primary education کے اوپر تو ہم بات کر چکے تھے ہم اس کے اوپر پہلے millennium development goal کے اندر universal primary education کے اوپر پانچ کار چکے اور جتنے target ہمارے achieve ہو گئے وہ ہو گئے ہمارے پاس sustainable development goal کے اندر ہم آگئے quality education کی طرف quality education کے اندر ہم آگئے جب ہم نے quality education کے اندر focus کیا تو ہم نے کہا کہ اب جہاں پہ developing countries ہیں وہاں پر road learning کی بجائے ہم جا رہے ہیں skills کی طرف understanding کی طرف اب جب یہاں پر ہم جا رہے ہیں اور کسی بھی developing گھنٹی کی بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں classroom کا یا school کا cultural جو ہے وہ ہمیں بہتر بنانے کی ضرورت ہے اور اس کو بہتر بنانے کیلئے ہمارے پاس کیا ہے کہ student کا جو passive role ہے اس کو ختم کرنا ہے passive role کیسے ہوگا کہ اب ہم نے اس کو active کرنا ہے اور active کرنے کے لیے ہمارا یہ کلچر develop کرنے کے لیے ہم نے student کو participate کروانا ہے اور جب ہم student کو participate کروائیں گے تو اس سے بہت سی چیزیں بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے road learning سے ایک سائٹ پہ ہو گیا skills کی طرف آ گیا critical thinking کی طرف آ گیا creativity کی طرف آ گیا کیونکہ اب جو بچہ سوچ رہا ہے شروع کر دے گا پہلا تو وہ ہے وہ active ہو جائے گا کہ جب آپ student سے یہ اس کو پتا ہوگا کہ مجھ سے کسی وقت بھی سوال کیا جا سکتا ہے تو وہ جو اس کا passive کا part تھا وہ جو picture تھی receiving end کے اوپر وہ change ہوگی اب وہ active کی طرف چلا جائے گا active alertness کی طرف جائے گا اب alertness کی طرف جائے گا تو وہ نہ صرف understand کرنے کی کوشش کرے گا بلکہ understanding کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کے اوپر بھی دیکھے گا کہ اس سے related اگر مجھ سے سوال کیا جائے گا تو میں اس کا جواب کیسے دیں گا اب یہ جو integration ہے اور یہ جو better life quality ہے یہ جو quality education کی بات کر رہے ہیں تو اس quality education کے اندر جو ہمارے focus ساتھ جار رہا ہے وہ ہمارا self development کا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا self development جو process ہے quality education کے ذریعے وہ بہتر ہو گیا اور بہتر کی سند آج کی ہوا کہ ہم switch over ہوئے ہم کی جب میں بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ focus ہمارا developing countries ہے اور developing countries کے اندر میں overall بات کر رہا ہوں میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہم اس کے اوپر بات نہیں کر رہے ہیں میں تمام developing countries کی بات کر رہا ہوں اور تمام ہم developing countries کے اندر جو ہینا ہم switch over ہو گئے quality education کے طرح creativity کی طرف critical thinking کی طرف active participation کی طرف اب ہم نے یونیسکو نے 2010 کے اندر جو ہینا ہمارے پاس ایک focus کیا تھا from cradle to grave اس کے اندر اس نے بات کی تھی کہ knowledge based society کے اوپر بات کی تھی اب جب ہم یہ knowledge based society کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر quality education کے ساتھ ساتھ ہماری جو formation بنی ہوئی ہے یا ہمارے پاس جو traditional method ہے وہ اب switch over ہوا ہے passive student سے active student کی طرف جب وہ switch over ہوا passive سے active کی طرف تو پڑھانے والے کا پڑھانے کا طریقہ کارب بہتر ہوا بدلنے کی میں بات نہیں کرتا بدلا تو نہیں بہتر ہوا جو learner تھا اس کی learning بہتر ہوئی اور اب وہ single dimension میں اس کی learning نہیں ہو رہی اور جیسے ہم نے quality education کے اندر بات کی تھی اور quality education کے اندر ہم بات کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں required skills بھی چاہیے knowledge بھی چاہیے skills بھی چاہیے اور اس کے بعد ہمیں required behavior بھی چاہیے behavior modification کی بھی بات کرتے ہیں اور اس کی بات کرتے ہیں تو اب ہم نے بچے کو جب travel کروایا passive سے active کی طرف تو اب ہم نے اس کے اندر traditional جو طریقہ کار تھا روٹ لنے کا وہاں سے بھی ہم switch over ہو گئے critical thinking کے اوپر creativity کے اوپر شکریہ